ہائے ایبریون میں ہوں شالینی اور پریشتر کچن میں آپ کا ویلکم ہے گائیس آج میں آپ کے لیے کے آئی ہوں آٹے کی کھرمی اس میں میں نے نہ میدے کا یوز کیا ہے اور نہ ہی سوکی کا اور سواد پلکل ویسے ہی جیسے ہم میدے کی کھاتے ہیں اچھی کھرکری خلصتہ قراری رہتی ہے تو ویسے ہی ہم آپ آج آٹے کی بنائیں گے اور بہت ہی ایجلی ہے فروسس بہی ہے لیکن بہت ہی اچھی بنتی ہے اور کھانے بہت تیسٹی لگتی ہے اور یہ ہیلٹی بھی ہے اس میں کسی پرکار کا ہیلپ کچھ نہیں ہے تو بس چلیے اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں گائیس اس کے لیے گائیس سب سے پہلے میں نے لیا ایک تھالی اس میں میں ڈال رہی ہوں ڈیرھ کپ کے قریب آٹا میں نے کپ کے میجرمنٹ سے اور یادی آپ اس کے میجرمنٹ سے تو یہ ایک کٹوری کری ہے اس کے بعد میں میں اس میں ڈال رہی ہوں گی تو یہ میں نے ایک چھمک کے قریب کلونی ڈالی ہے اور ڈیرھ چھمک کے قریب آجوائن ہے کلونی سے آجوائن تھوڑا زیادہ ہے آجوائن لینے سے بہت ہی اچھا ٹیٹ آتا ہے اور اس کے بعد میں ہم ڈال رہے ہیں نمک نمک ہم سواتھلوں سے ڈالیں گے پھر میں ڈال رہی ہوں موین تو موین ہم پھرا نہیں ڈالیں گے میں نے دیفائن آئل کا یوز کیا ہے تو ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہم ڈالیں گے جس سے جو ہمارا آٹی میں ہے موین اچھے سے مکس ہو جائے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم تھوڑ تھوڑا کر کے پہلے اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہاں دی آپ کو تھوڑا سا کم لگتا ہے تو آپ اس کے بعد تھوڑا سا اس میں موین اڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم پھورا میں نے جو آئل تھا اچھے سی اس میں میں آٹی میں مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں کافی اچھے سی پھورے میں مکس ہو چکا ہے تو میں تھوڑا سا ہاتھ ملکے لکھتی ہوں یہاں ہاتھ میں اچھے سے بندھ رہا ہے تو سمجھئے ہمارا جو موئن ہے پر فر تیار ہے تو میں نے دو سمجھ کے بعد ایک چھوڑا سا ہم نے اس میں اور ڈالا تھا جس سے جو ہمارا موئن ہے اچھے سے آنٹیں پورا میکس ہو جکا ہے اور اچھے سے یہ بندھل یہ تیار ہے تو بس اسی اپنے بیچ ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سوڑا پانی اور اچھا سے ایک ڈو تیار کرنا ہے ڈو ہم زیادہ ٹائٹ تیار نہیں کریں گے نورمال رکھیں گے نہ زیادہ سوٹ نہ زیادہ ٹائٹ اور بس تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کا اچھا سوڑا تیار کرنے گے دے دیکھے پانی ایک ہی پہر میں نہ ڈالیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں لیکن یہ بہت ہی زیادہ سوٹ ہو جائے گا روٹی کے آنٹے سے تھوڑا سا ہم اس کو سکتے ہائیں گے جو دیکھے بس ایسی طرح سے سارا جو آٹا ہے اچھے سے ہم اس کا ایڑو تیار کر لیں گے جو دیکھیں گا اس طرح سے دو ہمارا تیار ہو گیا ہے اور میں نے اس میں تھوڑا سا ہاتھ میں تیل لے کے اچھے سے ہم اس کو جو ہمارا آٹے کا دو ہے اس کو ہم اچھے سے میکس کریں گے جب ہم اس کو آٹے تو اچھے سے میسیں گے اتنی ہماری جو خلال نش tusan اس طرح اسے بس اچھے سے ہم کو مارا نا ہے ہاں سے آپ جتنے اچھے سے اس میں پیس کریں گے جیسے ہم میڈک لیے کرتے ہیں اسی اکارڈنگ میں ہم آٹی کے لیے بھی اچھے سے اس کو ماریں گے کافی اچھے سے مڈ چکا ہے نہ جیادہ ساپٹ ہے نہ زیادہ ٹائٹ ہے اس طرح اسے میں تھوڑے دیکھ لیے اس کو ریسٹ کے لیے لکھنی کریں دس میٹ کے لیے دیکھے گئے دس منہ بعد ہمارا جو ڈوڑ ہے بلکو اچھے سے تیار ہے کھنی بننی کی ہے تو میں نے تھوڑا سا ایک پیڑا جیسے لے لیا ہے اور بس اس طرح سے ہم رول کریں گے آپ اسے نوربل بریف فاسٹ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اس نیک کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس میں بلکل ہیلپل نہیں ہے بہت ہی اچھا ہے آنٹے کی گھونی بنی ہے تو آپ کبھی بھی تیار کر سکتے ہیں اور بھرنا کھانے یہ بہت تیشی لگتی ہیں تو تی ٹائم کے لیے یادی آپ اسے سنیک کر کے بنایں گے تو یہ بہت اچھی لگے گے کھانے بہت ہی تیشی لگتی ہیں تو بس اس طرح سے ہم اس کے گھوٹی تیار کریں گے اس کو ہم تھوڑا سا موٹی ہی رکھیں گے زیادہ پتلی نہیں کریں گے زیادہ پتلی کنے سے یہ بلکل پاپڑ جیسی بھی جاتی ہیں تو ہمیں زیادہ کڑی کڑی نہیں کرنا ہوں اس کو تھوڑی سا موٹی رکھیں گے جس سے جو ہماری خورنی ہے بلکل خورپن جیسی بنے گی دیکھیں دیکھیں بھی کتنی اچھے لگ رہی ہے اس طرح سے کلھنی اور آجوانی ڈال کے پر یہ دیکھیں میں نے چاکو کی صحیحتہ اس کو آڑا کٹ کر لیا تھا آپ کی سوئی بھی کٹا لے سکتے ہیں اور اس طرح سے میں اس کو ٹرینگل میں کٹ کر رہی ہوں جیسے ہم کھرنی نورمل بناتے ہیں آپ جو سکویر میں بھی کٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں چاکو کی صحیحتہ اس کو اس طرح سے آڑا تھوڑا سا کٹ رہی ہوں جیسی یہ اس کے سیپ ہیں بلکل جیسے کاجو کتھلی کی سیپ ہوتے ہیں بس اس کی کارڈنگ میں ہمیں یہ ایک سیپ میں دینا ہے تو دیکھیں اس طرح سے چاکو سے ہم پورا اس کو ایک ایک پیس کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہلکا سا کیا کہتے ہیں ٹرینگل سیپ میں بس اسی کارڈنگ میں ہماری خورمی تیار ہو جائے گی اسی طرح سے میں ساری خورمی اپنی کٹ لوں گی تو یہ دیکھیں گائیں اس طرح سے میں نے ایک کڑھائی گرم پڑھائی میں تیل ڈال دی ہوں تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے تیل آپ اچھے سے گرم پہلی کر لیں اور اس کے بعد جب آپ اپنی خورمی ڈالیں تو ملکل اس کو ملڈیم کر دیں نہیں تو خورمی بہت جلللی سکھ جائیں گے اور اندر سے کسٹی رہیں گے یہ دیکھیں سبھی پڑی کر کے میں اس کو دار رہی ہوں اور یہ ابھی آپ سے چھپا کریں گے لیکن یہ سکھیں گے تو اپنی آپ بھی آرٹومیٹکی آلہ ہو جائیں گے اسپین ہے ہماری ہماری اچھے سے گھرم آیا ہمیں ان کو گھرم ہنے بعد ہم اس کو سکھا جائیں گے ہمسے ہمیں پڑی پڑی پلٹی پڑی یہ پڑی خورمی ہنے تیل نہیں ہو جائیں گے ہماری پرپیکٹ آٹے کی خرمی تھیار ہے یہ تھوڑا سا توڑت بھی بتاتی ہے کتنی کنچی ہیں کتنی سوپلی ہیں آرام سپیل کو ٹوڑی آتی ہیں کتنی خستہ کرا رہی ہیں بس بلکل میدے جیسے سواد ہے لیکن میدے کے لیے یہ آٹے کی ہیں تو بنایئے کہ جب ایک وقت چاہیے کیجئے ہماری کافی بہنیں ہیں جو بنا چکی ہیں لیکن پھر بھی آج میں اپنے اسٹائل اپنے اسٹائل پنا رہی ہیں تو آپ کو میرے پاسند آتی ہے میرے چینل کو لائک جو بھی کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ آٹے کی خرمیاں کو کیسے رکھیں شکریہ شکریہ